جے پی کے سینئر اینو ماہور بیہار کے سابق قبرنر لال جی چندن کا انتقال اور اب خبریں تفصیل سے ریاست پہ کوئیڈ انیس کے حالات کا جائزہ لینے آئی آلہ سطحی مرکزی ٹیم نے کنٹینمنٹ زون کو بہتر نگرانی ہیں اور سرکاری اسپتالوں کے ساتھ پی جی پی اسپتالوں میں بھی کوئیڈ مریضوں کے علاج کی سہولت مہیا کرانے پر زور دیا ہے مرکزی ٹیم نے ڈاکٹروں اور صحت عاملوں کو خصوصی تربیت دے کر ان کی حوصلہ افضائی کی بھی ضرورت بتائی ہے ٹیم نے ریاست میں انٹیچین کیج سے جانچ کی اتعداد بڑھانے پر بھی زور دیا ٹیم نے کل کیا کا دورہ کیا وزارت صحت کے جوائن سیکریٹری لہو اگروال کے قیادت میں آئی تین رکری ٹیم نے زلے کے کانٹینمنٹ زون اور دوسرے متاثرہ علاقوں میں کوئیڈونیس کی حالات کا جائزہ لیا مرکزی ٹیم نے کیا کہ زلہ مجسٹیٹ اور آلہ صحت و اتظامی افسران کے ساتھ میٹنگ کر کے کوئیڈ کی بڑھتے اثرات کی وجہات پر تبارلے خیال کیا ٹیم گیا میں مگرڈ ڈیویشن کی پانچ سے اصلاح کے لیے بنائے گئے موٹل اسپتال انگرہ نرائن مگرڈ میڈیکل کول اسپتال بھی گئی وہاں اسپتال کے سپریٹنڈنٹ اور ڈاکٹروں سے علاج کی سہولت کے بارے میں جانکاری حاصل کی میڈیکل سپریٹنڈنٹ ہریش ریاست میں کوئیڈ انیس کی حالات کا جائزہ لینے آئی آلہ صحت ہی مرکزی ٹیم نے کانٹینمنٹ زون کی بہتر نگرانی اور سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ہی نیجی اسپتالوں میں بھی کوئیڈ مریضوں کے علاج کے سہولت مہیا کرانے پر زور دیا ہے مرکزی ٹیم نے ڈاکٹروں اور صحت عملوں کو خصوصی تربیت دے کر ان کی حوصلہ افضائی کی بھی ضرورت بتائی ہے ٹیم نے ریاست میں ان جیجن کی سے جانچ کی تعداد برہانے پر بھی زور دیا ٹیم نے کل گیا کا دورہ کیا وزارت صحت کے جوائن سیکریٹری لب اگروال کی قیادت میں آئی تین رکری ٹیم نے ظلہ کے کانٹینمنٹ زون اور دوسرے متاثر علاقوں میں کوئیڈ انیس کی حالات کا جائزہ لیا مرکزی ٹیم نے گیا کہ ظلہ مجیسٹریٹ اور آلہ صحت و انتظامی افسران کے ساتھ میٹنگ کر کے کوئیڈ کی بڑھتے اثرات کی وجہات پر توادل خیال کیا ٹیم کے امی مگر دیوشن کی پانچ ازلا کے لیے بنائے گئے نوڈل اسپتال انگرہ نارائن مگر میڈیکل کار اسپتال بھی گئے اور وہاں اسپتال کی سپریٹینڈن اور ڈاکٹروں سے علاج کی سہولت کے بارے میں جانکاری حاصل کی میڈیکل سپریٹینڈن حریش بخیر علامت والی کورونا متاثرہ مریضوں کو ہوم کورنٹائن میں رہنے کی دوران محکمہ سہت کی جانب سے دوہ کیک مہیا کرائے جائے گا وزیر اعلی نتیش کمار کی ہدایت پر محکمہ سہت کے پرنسپل سیکریٹری ادھے سنگھ کو کماوت بھی سبی زلہ ماجسٹریٹ اور سیول سرجن کو اس سلسلے میں ہدایت کی جاری کیا گیا محکمہ کے مطابق جن کے پاس ہوم کورنٹائن کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے یا جنہیں کورونا انفیکشن کے ساتھ ہی کوئی دیگر سنگین بیماری ہے انہیں ہوم کورنٹائن کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اس بیچ ریاست کے محکمہ تلات و تعلقاتہ ہممہ کے سیکریٹری انپم کمار نے ویڈیو کانفرنسنگی دوسط سے بتایا کہ پٹہ شہر میں پچیس مراکز اور پانچ موبائل وین کے ذریعے کورونا جانچ کی سہولت مہیا کرائی گئی ہے وہی محکمہ سہت کے سیکریٹری لفکش کمار نے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو ارتیس کورونا مریض سہت یاب ہوئے ہیں انہیں ملا کر سہت یاب ہوئے والوں کے تعداد سترہ ہزار پانچ سو بنتیس ہو گئی ہے فیلحال سہت یاب ہونے والوں کے شرح تلسٹ اشاریہ نو ایک فیصد ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو انچاس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ موجودہ مریضوں کی تعداد نو ہزار سات سو بنتیس ہے ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید بارش کے وجہ سے بیشتر ندیوں کی آبی سطح میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے نیپال کی ندیوں کی آبی زخانبال کے علاقوں میں کافی بارش ہوئی ہے جس کے سبب کنٹک برات سے چار لاکھ ساٹھ ہزار کوئی سکھ پانی چھوڑا گیا ہے اس سے ایک دو دنوں میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے مرشکی اور مغربی چمپارن میں کی گئے علاقوں میں پانی پھر بھر گیا ہے دیکھیں ایک ریپورٹ 32 پرکھنڈوں کی 156 پنچائتوں میں 3 لاکھ سے ادھک کی آبادی بار سے پر بھاویت ہے آبدہ پر بندھن ویبھاگ کے اترکت سچے رامچندرو ڈو نے کہا کہ گنڈک بیراج سے چھوڑے گئے پانی کا پر بھاو جن 9 زلوں پر پڑھنے والا ہے وہاں alert جاری کر دیا گیا ہے بار پر بھاویت چھتروں میں NDRF اور SDRF کی تیناتی کی جا چکی ہے جو گنڈک کی ایریا میں بیسکلی یہ نیپال میں گنڈک کا کیچمنٹ ایریا میں ہیوی باریش ہو رہا ہے نارائنی ڈیم میں 4 لاکھ 50 تاوزنڈ کا 36 کا وارٹر کا ڈشچارج آلرڈی بکارڈ ہو گیا اس کے چلتے پر بھاویت ہونے والے جلوں کو ہم لوگ آلرڈی لیٹر کے مادین سے alert کر دیا ہے وہ مدوبانی، دربانگا، کگڑیہ، سیتا مڈی، مزپرپور ایسٹ چمپران، سیوہر، سمستیپور، بیگو سرائی یہ ناؤ جلہ کو alert کر دیا ہے اور ٹیلی فون مادین سے بھی ہم لوگو ایسٹ چمپران، ایسٹ چمپران، گوپالگنج، مزپرپور، سارن، وائشالی جو گنڈک کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ سبھی جلہ کو بھی ہم لوگو دورباشکی مادین سے اور لکھٹ میں بھی ان لوگوں کو بھی alert کر دیا ہے فیلحال دربانگا زلہ باڑھ سے سب سے ادھک پرباویت ہے جہاں ڈیڑھ لاکھ کی آبادی باڑھ کا قہر جھیل رہی ہے دربانگا میں باگمتی ندی کے جلستر میں لگاتار وردھی ہونے سے ہنوان نگر پرکھنڈ کی درجنوں پنچائتوں میں باڑھ کا پانی پرویش کر گیا ہے گرامینوں کی گرہستی کے سامان کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے چارے کے بھیگ جانے سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوروی چمپارن کے دومریہ گھاٹ کے سسونیاں گاؤں میں اپھنتی گنڈک ندی کا پانی پرویش کر گیا ہے اس گاؤں کے لگ بھگ پچاس پریوار NH28 پر شہرن لیے ہوئے ہیں ان لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے دومریہ گھاٹ کے پاس NH28 کی ایک لین کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے باڑھ پرباویت علاقوں میں لوگ ناو کے سہارے آواغمن کر رہے ہیں سمستیپور اور پٹنا سہت راج کے کئی شہری علاقوں میں بھی بارش کا پانی لگ جانے سے لوگوں کو گھٹنے بھر پانی میں چل کر جانا پڑ رہا ہے باڑھ کے کارن جنگلی جانوروں اور جلچروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوروی چمپارن میں لگاتار ہو رہی بارش سے بالمی کی نگر کے جنگلوں سے بھٹک کر بیتیا کے شہری شیطروں میں پچھلے کئی دنوں سے ہرنوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک ونویبھاگ اور گرامینوں کے سہیوگ سے چوہتر ہرنوں کو ارے راج دمریہ گھاٹ اور کلیانپور سوموتی ندی کے آسپاس سے نکالا جا چکا ہے ان میں سے نو ہرنوں کی موت بھی ہو گئی ڈی افو پرباکر جھا نے انہیں ادھائپور کے جنگل میں چھوڑوا رہا پششیمی چمپارن میں بھی مگرمچوں کو پکڑ کر ونویبھاگ کے حوالے کیا گیا فیلحال بار سے کوئی راحت دکھائی نہیں دے رہی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں تک راج کے اتر پششیم علاقوں میں بھاری بارش کی سنبھامنا جتائی ہے زلہ سنبھاد داتاؤں کے انپوٹ کے ساتھ بیرو ریپورٹ دوردرشن سماچار پٹنا وزیرالہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے ہٹائی گئی آبادی والے علاقوں میں اگر کوئی کانٹینمنٹ زون ہے تو ان کے لیے علاہ داراحت مرکز بنا کر مدد پہنچائی جائے وزیرالہ نے افسران سے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیگر سیلاب متاثرین سے الگ رکھنے کا نظم کیا جائے جنہ دیکھار پارٹی کے صدر پپو یادب مغربی چمپارن کے سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ کیا ہے متاثرین کے امداد کے ازلہ کے دو تین لاکھ واقع پیشتہ منگلپور پر کلاور وشمبرپور گاؤں کی لوگ بنا لیے ہوئے ہیں سیلاب متاثرین کو مختلف مسائل کا سامنے جنابی آدم نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے دینگو آئے گا تو بولیے گا تھنڈا آ گیا چمکی آئے گا تو بولیے گا گرمی ہے جانے دو پتہ میں پانی جمتا ہے تو کہتے ہیں قرآنہ بھائرس ہو گیا باہر آتا ہے تو کہتے ہیں نیپاد کر دیا مہانندہ اور بزان اور کنکئی اپنی زندگی سے تباہ کر دیتا ہے مہانندہ پارٹی کے سینئر رہنمہ اور مدی پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کا آج صبح انتقال ہو گیا پچاسی سال کے آن جہانی ٹنڈن 23 اگست کو 2018 سے 28 جولائی تک 2019 تک بہار کے بھی گورنر رہے تھے جناب ٹنڈن کی تقال پر صدر جمہوریہ رامنات کو وزیراعظم نرین موڈی سمیت دیگر سینئر رہنمہ نے صد میں کا اظہار کیا ہے ریاست کے گورنر فاگو چوہانہ وزیراعظم نتیش کمار نے بھی جناب ٹنڈن کے دقال پر صد میں کا اظہار کیا ہے بی جی پی کی سینئر تجمہ نکھل آنند اور جنتے دل یو کے سینئر تجمہ راجب رنجن نے تازیاتی بیان میں کہا ہے کہ آن جہانی ٹنڈن کا عوامی زندگی قابل تقلید ہے جی پال اور بھارتی جنیتہ پارٹی کے ورسٹ نیتاؤں میں ایک لاجی ٹنڈن جی آج ہمارے بیچ نہیں رہے لمبا ساروجینک جیونوں نے جیا اور جیون میں جس کے سمپرک میں بھی آئے امیت اس مرتیاں ان کے مند میں ہے ان کے دیہاوسان سے ہم سب ستبد اور مرمہت ہیں ان کو بھاو بھی نہیں سردھانجی لی مدھ پردیش کے راجبال سری لال جی ٹنڈن جی کا ندھن بہت ہی دکھت گھٹنا ہے وہ اتر پردیش میں لمبے سمیت تک اور بھارتی جنتہ پارٹی کو راستر بیعاپی مجبوط کرنے میں ان کا یومدان رہا ہے اور بیہار کے راجبال کے طور پر بھی انہوں نے بہت کانٹریبیوشن کیا ہے ان کا ندھن ہونا ایک بہت ہی اپورنیا چھتی ہے اور وہ ایک پرشاسک کے طور پر بھی جانے جاتے تھے وہ بھارت کی سانسکرٹک ویراثت اور چیتنا کے اور راسترواد کے برہی پرکھر سمرتھک تھے ان کی کمی آنے والے دنوں میں لمبے سمیت تک کھلے پرنیا کی باعثی تانہ علاقے کی تحت اپنا پنچائت میں گیس سلینڈر بھٹنے کے حادثے میں چھے بچوں کی موت ہو گئی جبکہ چھے زخمی ہو گئے کل شام یہ حادثہ پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ سہلاب کی وجہ سے ایک ہی گھر میں کئی خاندانوں کا کھانا بنایا جا رہا تھا زخمیوں کو پہلے باعثی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں داخل کرائے گیا لیکن نازک حالت کو دیکھتے ہوئے پرنیا صدر اسپطال میں داخل کرائے گیا ہے بیہار اسملی انتخابات کے پیش نظر انتخابی کمیشن گرائے تہندگان کی سہولت کے لیے چالفری نمبر ایک نو پانچ صفر جاری کیا ہے دفتر کی مدت میں بیہار کی کسی بھی خطہ سے اس چالفری نمبر پر ڈائل کر کے ووٹر لسٹ میں نام دش کرانے آن لائن ریسٹریشن کرانے اور ووٹر کارڈ بنانے کے سلسلے میں جانکاری حاصل کر سکتی ہے ڈپٹی چیف ایلیکشن آفسر بیجونات کمار سنگھ نے دور درشن کو بتائے کہ کرونا انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگ ڈاؤن کے دوران لوگ گھر بیٹھے ووٹر لسٹ میں درش کرانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں کیا گیا ہے کہ ابھی جیسے برطمانے میں ریسٹریشن کا کار چل رہا ہے مانے نیرواچک سوچی میں نام جوڑنے کا ہٹانے کا یا سنسودھن کا کوئی کام چل رہا ہے تو اس کے لیے ہیلپ لائن ہے وہی انہیں سوپچاس ہے ایسٹیٹ اسٹر پر ایس سی سی ہے اور پرتیک ڈیسٹیگ اسٹر پر ڈیس سی سی کی اسٹھاپنا کی گئی ہے اس کے انترگت کوئی بھی ویکتی جو نیرواچک بننے کی ہٹتا رکھتا ہے یا کسی بھی پرکار اس کی جانکاری لینا چاہتا ہے تو یہاں فون کر کے اس کی جانکاری بکراب کر سکتا ہے اکنے سیریل نمبر پر ان کا نام ہے اس سب کی جانکاری ان کے مادیم سے دی جاتی ہے تاکہ مدداتا کو اپنا نام جڑوانے میں اور ساتھ ہی مددان کرنے میں صوبیدہ ہو بولیچن کی اقتداب سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر ریاست میں کوئی ڈونیس کی جائزہ کے لیے آئی مرکزی ٹیم نے ایک انجنمنٹ زون کی بہتر نگرانی پر دیا زور بغیر علامت والی کورونا متاثرین کو ہوم کورنٹائن کے دوران مہیا کرائے جائے گا دوہ کٹ ریاست میں شدید بارش سے بیش تیندیوں کی آبی سطح میں اضافہ اور بی جے پی کیسی نے رہنما اور بیہار کے سابق گورننٹ لال جی چندن کا انتقال موسیقی موسیقی